اسلام علیکم دوستوں دوستوں قدیم زمانے میں روٹے ہوئے دیوتاؤں کو منانے اور انہیں خوش کرنے کے مختلف طریقے دنیا بھر میں رائج تھے جن میں سب سے مشہور طریقہ ہیومن سیکریفائز یعنی انسانوں کی قربانی کا تھا جو خصوصاً معصوم بچوں یا نوجوان کواری لڑکیوں کی شکل میں دی جاتی تھی اسلام کی آمد سے قبل دنیا کے مختلف خطوں میں نوجوان کواری لڑکیوں کو الگ الگ طریقوں سے موت کے گھاٹ اتارا جاتا جن میں ان لڑکیوں کو سمندر یا دریاں میں بہا دینا کسی وحشی جانور کے سامنے پیش کر دینا زندہ جرا دینا یا پھر زندہ دفت کر دینا عام طریقے تھے اور یہ عمل بد انجام دیتی مختلف قوموں کے مقاسب بھی مختلف ہوا کرتے تھے جیسے کسی قیس سے نجات کسی جنگ میں فتح حاصل کرنا یا پھر کسی روٹے دیوتا کو منا کر آنے والے عذاب سے بچنا یہاں دریاؤں یا سمندروں کے کنارے بسنے والی بعض قومیں نوجوان اور حسین کواری لڑکیوں کو سمندر یا دریا برد کر دیا کرتی وہیں دنیا میں چند ایسی قومیں بھی تھی جو آتش فشاں پہاڑوں کے نزدیک یا ان کے دہانوں پر رہا کرتی تھی یہ آتش فشاں ایک پشیدہ بم کی طرح سالوں سال خاموش رہتے لیکن جب ان میں آواز پیدا ہوتی تو اس کے ارد گرد بسنے والے افراد یہ گمان کرتے کہ اب آتش فشانی دیوتا ان سے ناراض ہو چکا ہے جو کسی بھی لمحے ان کے سروں پر آگ کی بارش کر دے گا جس سے بچنے کا طریقہ وہ خود اس دیوتا کو خوش کرنے اور اس کا پیٹ بھرنے کو قرار دیتے اور ان تہذیبوں میں آتش فشانی دیوتا کی محبوب غزہ ایک کواری لڑکی تسلیم کی جاتی چنانچہ اس بستی کے ہزاروں خیر خواہ مل کر اس لڑکی کو ایک عذیتناک موت مارتے اور اسے اس آتش فشان کے دہانے میں جھونکاتے اور کہیں وہ لڑکی ہنسی خوشی سائج سور کر بیوتا کی خوشنودی کی خاطر خود ہی اس کے پاس چلی جاتی ابلتے ہوئے لاوے میں زندہ کواری لڑکیوں کو ڈالنے کی یہ رسم امریکی تہذیبوں میں عام تھی جو آتش فشان پہاڑوں کے ارد گر رہا کرتے تھے جبکہ دوسری طرف دنیا کی بعض تہذیبیں جو کسی دریا یا سمندر کے کنارے رہا کرتی وہ بھی کسی مخصوص دیوی یا دیوتا کے عزاز میں حسین کواری لڑچوں کی قربانی دینا ایک مقدس عمل خیال کرتی ان تہذیبوں میں دریا نیل کے ارد گرد بسنے والے لوگ یعنی اہل مصر خاص طور پر قابل ذکر ہیں جہاں نیل نامی یہ دریا اس زمین کو سیراب کر کے ذرخیز بناتا ہے اور اپنے گرد و نوا میں بسنے والے لوگوں کے لیے تسکین کا باعث ہے وہیں یہ دریا انگنت معصوم اور کم سن لڑکیوں کو زندہ نگلنے کا بھی دعوے دار ہے نامعلوم ادوار سے اس دریا میں انسانی قربانیاں دی جاتی رہی ہیں جو اسلام کی آمد تک جاری تھی اہل مصر ہر سال اپنے درمیان موجود سب سے حسین اور کماری لڑکی کو دریا نیل کی دنھل منتخب کرتے اور اس لڑکی کا خوب بناو سنگھار کیا جاتا مہنگ زیورات اور آلی شان لباس زب تن کر کے اس لڑکی کو باور کرایا جاتا کہ وہ اپنی ہمجولیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوش نصیب ہے اور پھر ہزاروں افراد اسے دریا نیل تک چھوڑنے آتے جہاں اسے دریا نیل میں پھینک دیا جاتا اور یہ معصوم ایک افثانوی دیوتا کی خوشی کی خاطر ڈوب کر مر جاتی قدیم اہل مصر یہ عمل آئیزس نامی دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے جو مصری دیوتا ہرس کی ماں اور اوزرائس کی بیوی تھی قدیم اہل مصر کے مطابق یہ دیوی محولیات کی دیوی تھی دنیا کے دیگر دریاؤں کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کو بہانا اور اسے روک دینا اسی دیوی کے اختیار میں تھا چنانچہ اہل مصر اسے خوش کرنے کی خاطر نوجوان لڑکیوں کی قربانی دیا کرتے تاکہ یہ دیوی دریائے نیل کی روانی برقرار رکھے یہ رسم کب اور کس دور سے جاری تھی اس معاملے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے البتہ قدیم افثانوی داستانیں اس زمن میں بیان کی جاتی ہیں کہ دریائے نیل جو دیوتا پوسڈن کا بیٹا تھا اس کا پرانا نام کچھ اور تھا ایک مرتبہ ایکٹس نامی بادشاہ جو کسی دوسری سرزمین سے آیا تھا مصر کا حکمران بر بیٹھا جس کی وجہ سے مصر میں بڑے پیمانے پر خانہ جنگی اور خون ریزی ہوئی ان وجوہات کے باعث دریائے نیل نے بہنا بند کر دیا اور پورا مصر شدید کہت کا شکار ہو گیا اس دور کے مذہبی کہن نے بادشاہ ایکٹس کو کہت سے بچنے کا یہ راستہ بتایا کہ اگر وہ اپنی حسین و جمیل بیٹی کو خشک دریاء کے سامنے زبا کر دے تو یہ دریاء دوبارہ جاری ہو جائے گا ایکٹس نے اس کہن کے مشورے پر اپنی جوان بیٹی کی قربانی دے دی اور یہ دریاء دوبارہ جاری ہو گیا لیکن اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کے غم میں کھانا پینا کم کر دیا اور بلاخر ایک دن اسی دریاء میں کود کر اپنی جان دے دی تب سے اس دریاء کو ایکٹس کھا جانے لگا رومی مورخین کے مطابق یہ واقعی دریاء نیل کی دلہن نامی رسم کا محجب بنا اور اسی دور سے جب یہ دریاء خوشک ہوتا تو کمواری لڑکی کی قربانی دی جاتی جس کی وجہ سے یہاں کمواری لڑکیوں کی قربانی دینے کا رواج عام ہو گیا اس واقعے میں کتنی سچائی ہے یہ تو کسی کو معلوم نہیں لیکن کمواری لڑکیوں کو دریاء بڑھ کر دینے کی یہ رسم ایک کھلی حقیقت تھی جو ایک انجان دور سے عمل میں تھی حیرت انگیز طور پر یہ رسم صرف قدیم اہل مصر اور اہل روم کے دور حکومت میں ہی نہیں بلکہ اس دور میں بھی جاری رہی جب اس خطے یعنی مصر میں آپٹک کرسچنز کا غلبہ رہا یہ لوگ بھی دریاء نیل کی روانی کو برقرار رکھنے کی خاطر اس رسم کو ایک خاص مہینے کی ایک خاص تاریخ کو ایسے ہی ادا کرتے رہے جیسے ان سے پچھلے لوگ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو مصر کے چند خاص لوگ مصر کے مسلمان گورنر حضرت عمرو بن عاز کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں اپنے اس دستور اور قربانی کی رسم سے آگاہ کر کے ان سے اس کی ادائیگی کی اجازت مانگی حضرت عمرو بن عاز نے اسے ظلم اور جہالت گردانتی ہوئے انہیں سختی سے منع فرما دیا لیکن اگلے تین مہینوں میں یہ دریا اس حد تک خوشک ہوا کہ مقامی لوگ نقل مقانی پر مجبور ہو گئے چنانچہ حضرت عمرو بن عاز نے امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھ کر اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا جواب میں حضرت عمر نے ایک پرچہ ارسال کیا اور کہا کہ اسے میری جانب سے دریائے نیل میں ڈال دو اس پرچے میں درج تھا امیر المومنین حضرت عمر بندے خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں اور اگر خدا کی ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے اس پرچے کے دریائے نیل میں ڈالنے کے اگلے ہی دن دریائے میں پانی کی سطح سولہ کیوبک میٹر تک بلند ہو چکی تھی اور اسی سال صدیوں سے چلی آ رہی یہ جاہلانہ رسم اپنے انجام کو پہنچی البتہ مصریوں کے اس خاص مہینے یعنی جون میں آج بھی دریائے نیل پر سلانہ فیسٹیول کا انعقاد ہوتا ہے کشتیرانی کے مقابلے ہوتے ہیں اور ایک میلے کا سما ہوتا ہے لیکن پھر کبھی کوئی معصوم لڑکی اس دریائے کی بھینٹ نہ چڑی کچھ مورکین حضرت عمر کے خط کی اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ دریائے نیل کی دنہ نامی یہ رسم اور اس جیسی ظالمانہ اور جاہلانہ رسموں کا اختتام اسلام کی آمد کے سبب ہی ممکن ہوا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا وٹن بھی دبا دیں شکریہ